اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز ہماری چینل کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلامی کریکشن کی طرف سے آنے والا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائیں آئیے ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی پاکستان کے چوک میں یہ آیت اگر تلاوت کر دیں ترجمے کے ساتھ بھلے آپ آل حضرت کی ترجمہ پڑھ دیں تو آپ کا غیبانہ نماز جنازہ ہمیں پڑھنا پڑھ جائے گا اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ یہ آیت کوئی سن سکے سورت العراف آیت نمبر 188 اگر نبی الاسلام کا یہ سٹیٹس ہے تب باب بیتشیہ ہی کوئی نہیں قل لا املک لنفسی نفع ولا ضرع اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے اب اس کو اسی آیت میں پھر کھولا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو اگر میں خود سے غیب جان لیتا مجھے پتہ چل جاتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ تو میں خیرِ کسی جواں کر لیتا وَمَا مَسْسَنِيَسُ اور مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں پہلے ہی اس کے لیے کوئی معاملات کو سیٹل کر لیتا ہے نبی الاسلام کو اگر پہلے یہ پتہ چل جاتا کہ ایکزیکٹلی کیا ہونے ہیں بیسے تو بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کو اہد کے موقع پر ایک خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے زبا ہو رہی ہے تو آپ کو یہ کلک کر گی کہ کل یہ دن مشکل ہونے والا ہے مسلمانوں پر لیکن ایکزیکٹلی کیا ہوگا کہ وہ پچاس تیر انداز میں سے پینتیس جو ہیں وہ درہ چھوڑ دیں گے حالانکہ بخاری میں الفاظ سے نبی الاسلام نے کہا کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو چیل کووے بھی اٹھا رہے ہیں نا تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا اس سے زیادہ اور کیسے سمجھائے جاتا لیکن ہو گیا وہ اس کی وجہ سے نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہوئے ستر کے قریب صحابہ شہید ہوئے صرف ان پینتیس بندوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس پہ میں جملہ بولتا ہوں کہ اگر نبی دنیا میں موجود ہوں اور نبی کے ماننے والے نبی کی نافرمانی کریں تو اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ باقی مسلمان بھی تکلیف کاٹتے ہیں خود نبی بھی تکلیف کاٹتے ہیں آج تو نبی دنیا میں موجود نہیں ہے آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو ہمیں یہ کون سا تکبر ہے کہ نبی الاسلام کی دعاوں کا حصہ میں مل جائے گا جب نبی دنیا میں موجود تھے اور چند لوگوں نے نبی الاسلام کی نافرمانی کی اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے بھی دان شہید ہوئے ستر صحابہ بھی شہید ہو گئے اگر لحاظ ہونا چاہیے تھا وہاں ہوتا نا یہ اللہ تعالیٰ نے ایکزیمپل سیٹ کی کہ یہ نارے مارنے چھوڑ دو جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے محبوب کی تباہ کرو گے پھر یہ نسبت بھی کام آئے گی تمہیں تو یہی بتایا گیا نا کہ نبی نے شفاعت کرنی ہے یقیناً کرنی ہے یہ تو سب کو بتائیں لیکن جو شکایت لگانی ہے نبی شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا سورت الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 30 یہ نہیں آپ کو بتایا گیا میں تو نہیں ہوں مگر ڈھر سنانے والا اور خوشحبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں جو ایمان لانا چاہیں یہ آیت بالکل کلیر کٹ بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے کسی کو تو آپ چھوڑ دیں نمبر 2 غائب خود سے نہیں جانتے ہاں اللہ تعالی بتایا تو وہ تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے غیبی خبریں ملیں نبی کے لیے جو علم غیب نہیں مانتا وہ گمراہ نہیں کافر ہے یہ بنیادی عقیدہ ہے اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی خبر دے اسے بلکہ اللہ تعالی اپنے رسولوں میں سے چون لیتا ہے جسے چاہتا ہے تو رسول ہوتے ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں وہ جتنا اللہ تعالی بتاتے ہیں وہ امت تک پچھا دیتے ہیں خود سے نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر اور جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اسی آیت کا ایک ورجن جو ہے وہ سورة الانام میں سورة نمبر سکس میں آیت نمبر پچاس ہے لیکن اس میں کچھ اور الفاظ ہیں ورنہ یہ آیت بھی کافی تھی لیکن میں نے وہ اسی لیے ڈالی کہ کچھ الفاظ اس میں مزید ایڈ ہیں اسی مفہوم کی آیت ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ اے نبی تم فرماؤ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یہ کہتا ہے نہیں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خواب دکھائی گئی کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں اور بھئی اس سے مران رومنز اور پرشینز کہ جو خزانے تھے مسلمانوں کے پاس آنے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشکبری دی گئی کہ آپ کی امت وہاں تک پہنچ جائے گی انہوں نے کہا نہیں جو کچھ زمین میں ہے وہ نبی الاسلام تکسیم کر رہے ہیں خزانے دے دی گئے ہیں تو ایک قرآنش کے لیے ہے اے نبی تم فرماؤ کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے ہیں ہاں جب اللہ تعالیٰ نے دیئے وہ آپ کی امت تک بھی پہنچے وہ معاملہ الگ ہے وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ دیتا ہے میں تکسیم کرتا ہوں آنڈی حدیث بھئی پوری حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوج عطا فرما دیتا ہے دیتا اللہ ہے تکسیم میں کرتا ہوں یعنی یہ دین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا میں تو صرف اس دین کو تمہارے اندر تکسیم کرنے کے لیے آئے ہوں تو میں بتانے کے لیے آئے ہوں یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے اس پہ ماں بغاری نے بھی بغیدہ باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر اطا فرما دیتا ہے اللہ حضرت نے پورا شیر لکھ دیا رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں کہتے ہیں نہیں وہ بغاری میں لکھا ہے اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں لہذا یہ کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا اندازہ کریں اور آپ مجھے بتائیں کوئی یہ کہ کہ سرکارِ غزی آزم نظرِ کرم خدارہ میرا خالی کا سا بھر دا نکلو ادروں کیونکہ میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں تیرے باب بیتے ہائی کوئی نہیں بلکہ شائع کوئی نہیں اب یہ دیکھیں اے نبی تم فرماؤ میں نہیں کہتا میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ نا میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں ہاں جو اللہ وہی کرتا ہے وہ تو بالکل اَتُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَك اور نا میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں نوری مخلوق نور ہے نورِ ہدایت ہے جو نبی الاسلام کو نورِ ہدایت نہ مانے وہ گمراہ ہے لیکن سپیشی آپ کی بشر ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے عباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا چونکہ انسان عباد ہے تو انسانوں میں پیغمبر آئے گا یہاں پہ بھی آگیا میں یہ نہیں کہتا میں ورشتوں ہوں کوئی میں نوری مخلوق ہوں میں انسان ہوں اِنْ اَتْتَبِعُوا اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيَّا میں تو خود اسی کی پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے قُلْ حَلْ يَسْتَبِلْ اَعْمَا وَالْبَصِیرِ اے نبی ان سے فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ تو کیا تم غور نہیں کرتے ہم بھی نہیں یہ کہیں گے کہ اندھو اکل کے اندھو قرآن و سنت سے دور بھاگنے والو تم اور قرآن و سنت والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے تم اپنے بابوں کے دین کے اوپر ہو صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں کیونکہ عزتیں ان بابوں نے ویل کی تھی کتابوں کی وجہ سے چندے بٹو رہے تھے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عزتجلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواریاں انہوں نے سوار کی تھی مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر لیکن افسوس پھینکی جا کے بغداد شریف دوبان شریف اجمیر شریف بریلی شریف کے اندر غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا انتقام لیا ہے تم سے کتنی بڑی بناہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے میں نبی سا ہائی کوئی نہیں تیرے بابیت ہے شاہی کوئی نہیں تو گائی صاحب لوگ کو ویڈیو کیسے لگا ویڈیو بہت ہی زبرتس بہت ہی لوجیکل اور انفرمیٹیف ویڈیو تھے اس ویڈیو کے شروع میں انجنر محمد علی مرزا صاحب جو ہونہ ایک آیات کے بارے میں ہمیں بتا رہا تھا کہہ رہا تھا کہ اس آیات کو اگر آپ پاکستان کے کسی بھی چوب پر علاوات کریں تو اس کا نیمہ دے جرازہ غائبانت طور پر ادا کی جائے گا پھر وہ کہہ رہا تھا کہ غزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہا تھے کہ مجھے بھی آنے والے دنوں کے بارے میں اتنے جانکاری نہیں تھے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آنے والے دنوں کچھ اس طرح ہوں گے تو میں اس کی تیاری پہلے کر چکا ہوتا کہہ رہا تھا کہ غزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزر اہود سے پہلے خواب دیکھا کہ ایک گائے زبا ہو رہے تھے لیکن اس کا ریزلٹ کچھ یوں نکلا اہود کے میدان میں جو نا مسلمانوں نے پھاتا تو حاصل کر لی تھی لیکن جو نا غزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی اہود کے درے پر یعنی اید سیکیورٹی رکھا گیا تھا لیکن انہوں نے جب نیچے میدان میں جو نا مالی غنیمت کو ہڑپ کرتے ہوئے دیکھا تو ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوا وہ بھی یعنی مالی غنیمت میں اپنی حیثہ ڈالنے کے لیے یا لینے کے لیے نیچا گئے ہیں لیکن جو نا کافیروں نے پھر ڈرر سے حملہ کر دیا اور بہت سارے اصحاب بھی شہید ہو گئی اور غزر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داندان مبارک بھی شہید ہو گئی جو نا اس یعنی واقعے سے ہمیں ریزر کچھ یوں نکلتا ہے کی اگر غزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور میں بھی موجود ہو تو غزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ پھلان کام کرو یا پھلان سیکیورٹی پہ کھاڑے ہو جائے یا یہ کام مت کرے حکم دیتا ہے اگر ہم سے معمولی بھی غفلت ہو جائیں تو اس کا جو نا سزا ہمیں بیپی کو انہ پڑتے ہیں اور غزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو نا غزر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی حکم کرتے ہیں جو بھی حکم کیا ہوا ہے جو کی حکم کرے گا تو ہمیں چاہئے منو ان تسلیم کریں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنے چاہیے باقی جو ہے نا انشاءاللہ آپ لوگ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اسی طرح کے انفرمیٹیف ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ کے ختمت میں حضر ہوتے رہیں گے اللہ نکمان